رسی کا راز قسطہ نمبر ایک قتل کیے واردات ان وارداتوں میں سے ایک تھی جن کے مجرم آپ کے سامنے گھم پھر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کو ان پر شک نہیں ہوتا کوئی کھرا کھوج نہیں ملتا زمین اس لاش کی طرح خاموش ہوتی ہے جس کے قاتل کو جیسے زمین نے نگل لیا ہو دلی کے موظافات کے ایک گاؤں کی رہنے والی سندری کا قتل بھی ایسی ہی پرسرار واردات تھی جو میرے لئے صرف اس لئے چیلنج نہیں بانگی تھی کہ اس کا کھرا کھوج نہیں مل رہا تھا بلکہ اس لئے کہ میرے انگریز ایس پی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم قاتل کو نہ پکڑ سکے تو تمہیں معتل کر دیا جائے گا اور اس لئے بھی کہ سندری غیر معمولی طور پر خوبصورت اور کماری لڑکی تھی میں ذاتی طور پر شاید جذباتی طور پر بھی اس کے حسن سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ قاتل کو پکڑنے کا تحیہ کر لیا تھا مگر میں نے جو موقف اختیار کیا تھا پورا گاؤں اس کی خلاف گواہی دے رہا تھا خود مقتولہ کی ماں اور اس کا باپ کہہ رہے تھے کہ آپ گاؤں کا کسی آدمی پر شک نہ کریں میں کہتا تھا کہ قاتل گاؤں میں ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے عروج کا دور تھا محسود دلی کے ایک مضافاتی تھانے کا انچارج یعنی ایس ایچو تھا جس کے علاقے میں ڈیڑھ سو گاؤں تھے ایک صبح دھول کوٹ کا چوکی دار یہ رپورٹ لے کر تھانے میں آیا کہ راجبہ کے آخری موقعے کے قریب اس کے گاؤں کی ایک نوجمان لڑکی کی لاش پڑی دیکھی گئی ہے کہانی سنانے سے پہلے میں ایک دو وضاحتیں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ شہروں میں رہنے والے کارین کو محول کو سمجھنے میں آسانی رہے راجبہ نہر کے اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے کھیتوں تک پانی پہنچانے کے لیے نالیوں کی طرح نہریں نکالی جاتی ہیں انہیں کھالیاں کہتے ہیں راجبہ چھوٹے پیمانے کی ڈسٹریبیوٹری ہوتی ہے آخری کھیتوں تک جا کر نالی بند ہو جاتی ہے اسی کو میں آخری موقعہ کہہ رہا ہوں گاؤں کا جو چوکی دار تھانے میں لاش کی رپورٹ دینے آیا تھا وہ سرکاری آدمی تھا گاؤں میں چار سرکاری آدمی ہوا کرتے تھے ایک زیلدار اس سے نیچے ایک نمبردار اس سے نیچے ایک سفید پوش اور آخری درجہ پر چوکی دار تھا ان کا کوئی بقاعدہ تنخواہ نہیں ہوتی تھی گاؤں سے یہ لوگ ریونوں مالیاں بیانہ وغیرہ سرکاری خزانے میں جمع کروانے کے لیے وصول کرتے تھے اس میں سے کچھ حصہ ان میں سے ان کے ہر ایک کے لیے مقرر تھا ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ گاؤں کی اچھی بری اطلاعات تھانے تک پہنچاتے رہیں مغبری کریں کوئی واردات ہو جائے تو تفتیش اور سراغ رسانی میں مدد کریں ان کی کارکردگی کے سلے میں انہیں سند بھی ملتی تھی اور بعض اوقات انعام بھی انہیں بندوقوں اور پستولوں کے علاج سائنس بھی دیے جاتے تھے تاکہ مسلح رہیں دھول کوٹ کے چوکی دار نے مجھے یہ اطلاع دی راجبہ کے آخری موگے کے قریب ایک نوجوان ہندو لڑکی کی لاش دیکھی گئی ہے گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے انہوں نے چوکی دار سے کہا کہ وہ تھانے میں رپورٹ دے آئے اس نے بتایا کہ لاش کے گلے میں رسی بندی ہے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے رسی سے گلہ گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے میں نے چوکی دار سے اتنی باتیں پہنچیں جو ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تحریر کرنے کے لیے ضروری تھی یہ ابتدائی بلکہ بنیادی کاغذی کاروائی کے میں موقع واردات کو روانہ ہو گیا میری اپنی گھوڑی تھی جس کا مجھے چالیس روپے مہوار الاؤنس ملتا تھا اپنے اے ایس آئی رام جی لال کو ساتھ لیا وہ اپنے ٹھٹو پر سوار تھا دو کانس ٹیبل بھی ساتھ لیا ان کے پاس سرکاری سائیکلیں تھیں ان سائیکلوں کے ٹائز ٹھوس ربڑ کے تھے ان میں ٹیوپیں نہیں ہوتی تھیں لہٰذا پنکچر کارڈار نہیں ہوتا تھا یہ سائیکلیں دہاتی علاقے کے لئے پولیس کو دی گئی تھی تھانے سے موقع واردات کا فاصلہ کموں بیش پندرہ میل دور تھا اور یہ جگہ مقتولہ کے گاؤں سے تقریباً ایک میل دور تھی تھوڑی ہی دور درائے جمنہ تھا میں جا وہاں پہنچا تو صبح کے ابھی ساڑھے آٹھ ہی بجے تھے میں نے لاش دیکھی سفید ساڑھی میں ملبوس تھی سر کے بال کھولے ہوئے اور زمین پر پیچھے کو بکھرے ہوئے تھے وہ پیٹ کے بال پڑی تھی رنگ سفید اور نقشہ نگار میں بڑی ہی کشش تھی قد کانٹ بھی نہایت موضوع اجازب نظر تھا وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی جتنی چوکی دانے تھانے میں بتائی تھی لاش کی گردن سے ایک رسی بندی ہوئی تھی جو چار پائی کی ادوائن سے کٹی گئی تھی رسی کے اس ٹکڑے کی لمبائی گاز سوا گاز ہوگی گانٹ ہیک ہی دی گئی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل یا قاتلوں نے رسی اس کی گردن کے گردل پیٹ کر ایک گانٹ دی اور دوسرا سیرہ کھینچ کر گلہ گھونٹ دیا مقتولہ کا نام مجھے سندری بتایا گیا تھا اس کا باپ امیر کبھی زمیدار تھا اگر رسی سے کسی کا گلہ گھونٹ کر مار دیا جائے تو اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر کھل جاتی ہیں جیسے ڈہلے باہر کو آ رہے ہوں زبان بھی باہر نکل جاتی ہے مو کھلا رہ جاتا ہے اگر مو بند ہو جائے تو زبان باہر حال آ جاتی ہے باہر اور دانتوں کے شکنجے میں چکڑی ہوئی ہوتی ہے اور چہرے پر درد کا گہرہ تاثر ہوتا ہے چہرے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا کی سذیت سے مرا ہے لیکن میں سندری ہی لاش کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا درد کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا مو بند تھا آنکھیں بند تھے اور لاش نیو پیٹ کے بل پڑی تھی جیسے سندری سو رہی ہو لاش کی حالت بتاتی تھی کہ اسے چند گھنٹے قبل قتل کیا گیا ہے میرے تاثرات دو تین روز بعد دلی کے اردو اخبار نے دو لفظوں میں بیان کر دیئے سندری کی لاش کی تصویر کے اس کے قتل کے خبر کے ساتھ دلی کے تمام اخباروں میں شائع ہوئی تھی ایک اردو اخبار نے تصویر کے نیچے لکھا تھا حسن خفتہ اس میں کوئی شاک نہیں کہ وہ لاش نہیں حسن مہوے خواب تھا جائے واردات پر مجھے سب سے پہلا دھچکہ یہ لگا کہ مقتولہ کے لوحکین اور گاؤں کے لوگ لاش کے گرد حجوم کی ہوئے تھے اور انہوں نے قاتل کے کھرے اپنے پاؤں تلے مسل ڈالے تھے کھرا مل جائے تو سراغ رسانی آسان ہو جاتی ہے میری مشکل یہیں سے شروع ہو گئی میں نے لاش کا نظری معاینہ کیا مقتولہ کے کانوں میں سونے کے بندے تھے مجھے پہلا شاک یہ ہوا کہ لڑکی کا حسن اس کی موت کی باعث بنا ہے لیکن گلے میں رسی کے سوا اس کے جسم پر تشدد یا دھینگا موشتی کے کوئی آثار نہیں تھے ساڑی بلکل صحیح پہنی ہوئی تھی چہرے اور بازوں کے سوا جسم کا کوئی حصہ اوریاں نہیں تھا میں نے ایسی عورتوں کی لاشیں دیکھی تھیں جنہیں بے عبرو کر کے قتل کیا گیا تھا لاش دیکھتے ہی پتا چاہ جاتا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ قتل سے پہلے کیا سلوک ہوا ہے سندری کی لاش دیکھ کر مجھے ایسا کوئی شک نہ ہوا یقینی رپورٹ پوسٹ مانٹرم کرنے والا ڈاکٹر ہی دے سکتا تھا میرے پاس تفتیشی بیگ تھا جو ہر تھانے میں موجود ہوتا اور ایس ایچو اسے موقع واردات پر اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا اس میں پچیس اشیاء ہوتی تھیں جن میں محدد آتشن شیشہ فولین پیپر اور مختلف پورڈر قابلے ذکر ہیں مجرم جائے واردات پر کہیں نہ کہیں انگلیوں کے نشان چھوڑ جاتے ہیں جو اتنے بجے ہوئے ہوتے ہیں کہ محدد شیشے سے ہی نظر آ سکتے ہیں ان پر گری فائٹ پورڈر اور گری پورڈر ملایا جاتا ہے اور ان پر پھر فنگر پرنٹ بیورو کو بھیجے جاتے تھے جہاں ہر سزای آفتہ مجرم کے ہوتھوں اور پاؤں کے انگلیوں کے نشان محفوظ ہوتے تھے بھارت میں علاباد پھلور اور ساغر میں فنگر پرنٹ بیورو تھے میں حیران ہوں کہ پاکستان میں یہ تفتیشی بیگ نا پید ہے تھانے دار موقع واردات پر جاتے ہیں تو وہ انگلیوں کے نشان دیکھتے ہی نہیں کیونکہ انہیں محفوظ کرنے کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہوتا میں یہ بیگ تو ساتھ لے گیا تھا لیکن بیکار تھا وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر قاتل کی انگلیوں کے نشان ہوتے ساڑی کے پلو توقع پر دیکھے کہ قاتل کا گردہ لود پاؤں ان میں سے کسی پر پڑا ہوگا میری توقع مایوسی میں بدل گئی بہت حد تک مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واردات کسی بدماش کی نہیں اگر قاتل کوئی جرائم پیشہ یا بدماش ہوتا تو وہ کانوں سے بندے ضرور اتار کر لے جاتا وہ اتنے حسین لڑکی کے ساتھ زیادتی ضرور کرتا میرے پاس اپنا ذاتی کیمرہ تھا یہ میں ساتھ لے گیا تھا میں نے مقتولہ کی لاش کی تصویریں مختلف زاویوں سے لیں میں نے کاغذی کاروائی کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اس مقصد کے لیے لاش کو دور جانا تھا میں نے وہ سوال لکھ کر ساتھ بھیجے جو مجھے معلوم کرنے تھے ان میں سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ یہ دیکھ کر بتایا جائے کہ لڑکی کماری تھی یا نہیں مجھے بتایا گیا تھا کہ لڑکی کے بھی شادی نہیں ہوئی تھی مجھے شک تھا کہ مقتولہ کے ساتھ کسی کے مراسم ہوں گے اور اس کے قتل کا باعث بھی یہی ہوگا قاتل مقتولہ کا دوست بھی ہو سکتا تھا دوست کا رکیب بھی لڑکی کا کوئی بھائی اور باپ بھی قاتل ہو سکتا تھا میں نے لاش بھجوا کر وہیں تفتیش شروع کر دی الگ بیٹھنے کا انتظام کرا لی اور سب سے پہلے مقتولہ کی ماں کو بلایا اس کی حالت بہت بری تھی روتی اور چیختی تھی بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا اور اسے کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب میرے ساتھ تعامل کرو مجھے کچھ بتاؤ تا کہ میں قاتل کو پکڑوں اور اسے سزائے موت دلواؤں اس نے سب سے پہلی بات یہ بتایا کہ مقتولہ اس کے کلوتی بیٹی تھی اس کے سوا اور کوئی اولاد نہیں تھی میں نے اس عورت سے بہت کچھ پچھا بہت قریدہ اسے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ تھی کہ لڑکی کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا اس کی عمر اٹھارہ سال تھی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی نیک چلنی اور خوبصورتی کی بدلت گاؤں والے اسے اپنے گاؤں کی ناک سمجھتے تھے پوپ ہٹنے سے پہلے ہر صبح اپنی سہلیوں کے ساتھ جمنا میں نہانے کے لیے جایا کرتی تھی گنگا اور جمنا کو ہندو مقدس دریاء سمجھتے ہیں اور ان میں غسل داشتان کو وہ عبادت کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ان دریاؤں میں نہانے والا پوتر یعنی پاک ہو جاتا ہے پوپ ہٹنے تک مقتولہ سے ہلیوں کے ساتھ جمنا میں نہا کر واپس آ جاتی تھی صبح کے گہرے دھند لکے میں اس کا دریاء میں نہانا اس لئے ضروری تھا کہ وہ لڑکی تھی وکوہ کے روز مقتولہ حسب معمول اشنان کے لئے گھر سے چلی گی مگر سورج نکل آیا تو لڑکی واپس آئی ماں باپ کو تشویش ہوئی ماں نے ایک سہلی کے گھر جا کر دیکھا کہ وہ تو آ گئی ہے اس نے مقتولہ کی ماں کو بتایا کہ سندری دریاء پر گئی ہی نہیں ماں نے دوسری لڑکیوں سے پوچھا انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ سندری آج ان کے ساتھ نہیں گئی ماں بھاگم بھاگ اپنے گھر گئی اور سندری کے باپ کو بتایا ماں باپ نے اپنی بیٹی کو دریاء پر جانے کے لئے گھر سے نکلتے دیکھا تھا باپ نے اپنے نوکر چاکر اور مزہرے ساتھ لئے اور اس راستے سے دریاء تک گئے جو لڑکیوں کے ہر صوبہ جانے اور آنے کا راستہ تھا وہ دریاء تک چلے گئے لڑکی کا کوئی سراغ نہ ملا واپس وہاں سے اس طرح ہوئے کہ کٹھے نہ چلے بکھر کر آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ علاقے کی چھان بین کی اجازت کے آخر موقع پر آ کر ان میں سے ایک آدمی نے گھبرا کر باقی سب کو پکارا وہاں جا کر دیکھا کہ لڑکی کی لاش پڑی تھی گاؤں میں یہ خبر آنن فانن پھیل گی ماں دوڑ پڑی پھر سارا گاؤں موقع واردات پر ٹوٹ پڑا میں نے مقتولہ کی ماں سے یہ نہ پوچھا کہ اس کی بیٹی کس کو چاہتی تھی ماں کئی بار کہہ چکی تھی کہ اس کی بیٹی نیک چلن اور پاک باز تھی میں نے دکھیاری ماں کو مزید دکھ دینا پسند نہ کیا البتہ ایک غیر معمولی بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ لڑکی کی عمر اٹھانہ سال ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی ہندووں کے ہاں کام عمری کی شادی کا رواد تھا چودہ سال کی عمر میں لڑکی کو بیہ دیتے تھے میں نے اس عورت سے پوچھا کہ اس لڑکی کی شادی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی تھی ان کے ہاں روپے پیسے کی بھی کمی نہیں تھی جب بھی شادی کی کہیں بات چلی لڑکی نے روک دیا ماں نے جواب دیا وہ اپنی پسند کا دولہ چاہتی تھی ہم اسی کی پسند کا انتظار کرتے رہے اس کے ساتھ زبدستی نہ کی اس نے پسند کا دولہ بتایا ہوگا نہیں ماں نے جواب دیا اس کی نظر کسی پٹی ہی نہیں تھی تمہیں کسی پر تو شک ہوگا میں نے کہا کسی کے ساتھ دشمنی گاؤں میں ہے اسے گاؤں میں ہی ڈھونڈو پوسٹ مارٹم کرنے والے انگریز سرجن کی پھرتی دیکھئے اس نے شام کو پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے تھانے میں بھیڑ دی تھانے سے رپورٹ میرے گاؤں میرے پاس گاؤں میں رات کے پہلے پہل پہنچ گی اس میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت رسی سے گلہ گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں اور کوئی اندرونی چوٹ بھی نہیں سرجن نے موت کا وقت وہی لکھا تھا جو میرا اندازہ تھا یعنی پوپ ہٹنے سے پہلے سرجن نے لکھ کر مجھے مزید پریشان کر دیا کہ لڑکی کماری تھی اس سے میری الجن بڑھ گئی میں نے سرجن سے اسی سوال کا جواب پوچھا تھا اس نے بقاعدہ پوسٹ مارٹم سے وعدہ کر دیا کہ لڑکی پاک دامن تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ مقتولہ کے والدین اور گاؤں والے سچے تھے میں تفتیش کو اس رخ پر لے جا رہا تھا کہ لڑکی کا چال چلن قابل اعتراض تھا اور یہی اس کے قتل کا باعث بنا اب مجھے کسی اور رخ پر چلنا تھا مگر کدھر میرے رہنے سونے کا انتظام چوپال میں کیا گیا سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں نہ تو خود سویا نہ گاؤں والوں کو سونے دیا زمنی رپورٹ لکھتا رہا جس کسی نے جس کسی سے کچھ پوچھنے کا خیال آیا اسی وقت اسے بلوالیا مقتولہ کی لاش شام کے فوراں باد آگی تھی گاؤں میں کوہرام میچ گیا لاش کو رات ہی شمشان بھومی جلانے کے لئے لے گئے پاکستان میں پیدا ہونے والے کارئین کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہندو لاش کو کس طرح جلاتے ہیں لڑکی گاؤں کی عزت ہوتی ہے مرد عزت کی خاطر مر مٹتے ہیں مگر تم تماشا دیکھنے اکٹھے ہو گئے ہو کیا تم نہیں چاہتے کہ اس معصوم لڑکی کے قاتل کو پکڑ کر سزا دلائی جائے پولیس والے جادوگاریا فرشتہ نہیں ہوتے تمہاری مدد اور تمہارے تعامل کے بغیر میں قاتل کو نہیں پکڑ سکتا تم کوئی اپنی کیا سرائی کرو کوئی رائے دو کسی کو جو کچھ معلوم ہے مجھے بتاؤ میں نے انہیں بڑا لمبا لیکچر دیا انہیں شرم دلائی انہیں بھڑکانے کی بھی کوشش کی اور اس دوران ہرے کے چہرے کو میں غور سے دیکھتا رہا چہرے کی ہلکی سی بھی تبدیلی پولیس کو بہت فائدہ دے سکتی ہے میں زیادہ توجہ جوان اور منچرے چہروں پر مرکوز کر رہا تھا میں نے محسوس کالیا تھا کہ میں بڑی ہی مشکل تفتیش میں ارج گیا ہوں ان سب نے لڑکی کے قطر پر افسوس کا اظہار کیا کسی ایک نے بھی کوئی رائی نہ دی میں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا سب کو الگ الگ کر کے پوچھ کچھ کا فیصلہ کیا میرا خیال تھا کہ کسی کے دل میں کوئی بات ہوئی تو وہ سب کے سامنے بتانے سے ہچکی چاہتا ہوگا میں نے اس حجوم میں سے چاند ایک نوجوانوں اور چاند ایک بڑوں کو الگ کر لیا نوجوانوں کو اس لیے کہ ان میں سے کوئی مقتولہ کے پیچھے پڑا ہوگا یا اس کا کوئی امیدوار ہوگا اور اسے مایوسی ہوئی ہوگی مجھے توقع تھی کہ ان میں کوئی رکیب ہوگا اور رکابت نے اسے قاتل بنا دیا ہوگا لڑکی میں اتنی اشتیال انگیز کشش تھی کہ کوئی بھی اس آدمی کوئی بھی آدمی اس کی خاطر قتل کا ارتکاب کر سکتا تھا میں نے ایسے نوجوانوں کا انتخاب کیا جو شکل و صورت اور لباس سے کھاتے پھتے زمینداروں کے بیٹے لگتے تھے مقتولہ انچے گھرانے کی تھی اس تھا کوئی اس کے درجے کا نوجوان رسائی حاصل کر سکتا تھا میں نے بڑوں کو اس لیے علاق کیا تھا کہ وہ کوئی کام کی بات بتا سکیں یا کوئی رائے ہی دے دیں میں فصلوں اور درختوں کی ایک پوٹ میں چلا گیا اور پھر اکیلے اکیلے کو بلایا میں نے ہر ایک سے دوستانہ لہجے میں پوچھ کچھ کی اس کی تفصیلات سنانے کی ضرورت نہیں میں نے ہر ایک اٹھ چہرہ پڑا مگر کسی سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تقریباً سب نے لڑکی کے چال چلن کی تعریف کی بڑوں نے بھی مجھے مایوس کر دیا سب کی طرف سے مایوس ہو جانے کے باوجود میں اپنے اس یقین پر قائم رہا کہ قاتل گاؤں میں ہے میں نے تھانے جانے کی نہ سوچی میں نے تہیہ کر لیا کہ کوئی نہ کوئی سراغ اور دو چار مشتبہ افراد اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا فرش شناسی کے علاوہ اس دور میں سنگین وارداتوں کی تفتیش کو اٹھالنا جرم سمجھا جاتا تھا انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز جرائیم برداشت نہیں کرتا تھا کسی واردات کی ایف آئی آر کرتی تھی تو اسی وقت اس کی ایک نقل علاقے کے ایس پی کے ہاں بھیجی جاتی تھی پھر تفتیش کی روز مرہ ڈائری بھیجنی پڑتی تھی میں نے جائے واردات پر ہی ڈیلہ ڈال دیا اور سوچنے لگا کہ اب کسے لپیٹ میں لوں کوئی خوج خورا نہ ملے تو تھانے دار کو اپنا دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے مسمریزم کے کرتب دکھانے پڑتے ہیں اپنے ایس آئی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے مجھے خیال آیا کہ لڑکی آخری موگے پر قتل ہویا ہے یہاں کھیتوں کو رات کو پانی لگایا جاتا ہے قتل کی رات بھی پانی لگایا گیا تھا آخری موگے والے کھیتوں کو بھی پانی دیا گیا تھا میں نے صبح کو تقریبا ساڑھے آٹھ بجے لاش دیکھی تھی میرے تجربے کے مطابق سندری کو چند گھنٹے قبل قتل کیا گیا تھا یعنی رات کے آخری پہر یا سہر کے وقت اس کے ماں باپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ صبح کے گہرے دھوند لکے میں دریائے جمنا نہانے جایا کرتی تھی قتل کا یہی وقت ہو سکتا تھا مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ رات کو کھیتوں کو باری باری پانی لگاتے رہے ہیں شہروں کے رہنے والے بازکار ان کو معلوم نہ ہو کہ نہروں سے کھیتوں کو پانی اپنی باری پر لگائے جاتا ہے اس باری پر بھی کسانوں کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے آخری موگے والے کی باری آخر میں آتی ہے میں نے اس سسٹم پر غور کیا تو میرے دماغ میں بات آئی کہ سندری رات کے آخری پہر یا پوپ ہٹنے سے پہلے قتل ہوئی ہے اور آخری موگے کے قریبی کھیتوں کے مالک نے اسی وقت پانی لگایا ہوگا میں نے اسے پوچھ گوچھ کا فیصلہ کیا لیکن اس سے پہلے یہ بہتر سمجھا کہ رات کو پانی لگانے والے دوسرے آدمیوں کے ساتھ دو چار باتیں کرلوں میں نے ان تمام آدمیوں کو اللہ کا لیا جنہوں نے رات کھیتوں کو پانی لگایا تھا یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے مقتولہ کے ماں باپ کو اس بات پر پھٹنے سے پہلے جمنا میں نہانے گئی تھی اس کی ماں نے ہی بتایا تھا کہ سندری واپس نہائی تو اس نے سہلیوں سے پوچھا سہلیوں نے اسے بتایا کہ آج صبح سندری ان کے ساتھ گئی ہی نہیں اس سے میرے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ مقتولہ رات کو چوری چھپے کسی کی خاطر گھر سے نکلی اور یہاں آ کر ماری گئی میں نے رات کھیتوں کو پانی لگانے والوں کو اللہ اللہ اپنے پاس بلایا اور ان دو تین سوالوں کے ان سے جواب حاصل کرنے کے لئے ان سے تفتیش کی کہ انہوں نے رات کو دور دریا کے قریب سے کسی عورت کی چیخ یا کوئی آواز سنی تھی اگر سنی تھی تو وقت کیا تھا ان لوگوں کے پاس گھڑیاں تو نہیں تھی وہ چاند کے گھٹنے بڑھنے یا ستاروں کی حرکت اور ان کی بدلتی ہوئی پوزیشن سے وقت بتایا کرتے تھے میں نے سب کے ساتھ مغز مارکہ لی میں حلکان ہو گیا مگر مجھے سب نے ایک ہی جواب دیا میں نے سب سے آخر میں بلایا دوسروں کی نسبت مجھس پر پختا شک تھا ایک وجہ تو بتا چکا ہوں کہ اس نے سب سے آخر میں پانی لگایا تھا یہ وقت میرے اندازے کے مطابق قتل کا وقت تھا شک کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ جوان سال اور خوشحال زمیدار تھا اس کے متعلق کہا جا سکتا تھا کہ وہ مقتولہ کے خاندانی میار کا آدمی ہے میں نے اسے پوچھا کہ اس نے کس وقت اپنے کھیتوں کو پانی لگایا تھا جب چاند گھٹنے لگتا ہے اس نے جواب دیا یہ وقت اس وقت سے کچھ پہلے کہتا جب میرے اندازے کے مطابق مقتولہ قتل ہوئی میں نے اسے ایک ایک لمحے کی جو اس نے کھیتوں میں گزارا اور ایک ایک قدم کی جو اس نے وہاں اٹھایا تفصیل پوچھنے شروع کر دی اس کے جوابوں سے سوال نکالے اور جیرا کی وہ گھبرانے لگا میرا شک رفا نہ ہوا میں اوٹ میں تھا میں نے دوسرا طریقہ بلکہ تیسرا تھرڈگری طریقہ اختیار کیا اسے اوٹ میں لٹا کر تشدد کیا مگر بے سود آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اب انگریز افسروں کی فرشناسی ملاحظہ فرمائیے دن کا پچھلا پہر گزر رہا تھا میں ابھی جائے واردات پر تھا لڑکی کے گاؤں میں ابھی نہیں گیا تھا تھانے سے میں ایف آئی آر کاٹ کر چلا تھا مہرن نے دستور کے مطابق ایک نقل بطور سپیشل رپورٹ علاقے کے ایس پی کو بھید دی تھی وہ دلی میں تھا اور دلی وہاں سے دور نہیں تھی شام سے پہلے یہ انگریز ایس پی جیپ پر موقع واردات پر پہنچ گیا وہ پہلے میرے تھانے میں گیا تھا وہاں سے اس نے گائیڈ لیا اور موقع واردات پر آگیا جو تھانے سے کم و بیش پندرہ میل دور تھا میں آج بھی سوچتا ہوں کہ پولیس کے بڑے افسروں میں فرض کی لگن ہو تو چھوٹے افسر کوتاہی کی جرت نہیں کر سکتے اور جرائم پر اسی طرح کابو پایا جا سکتا ہے ایس پی نے مجھ سے واردات کی تفصیل سنی اور میں اس وقت تک جو تفتیش کر چکا تھا وہ بھی مجھ سے سنی وہ ہم سب کو ساتھ لیے مقتولہ کے گاؤں کو چل پڑا گاؤں میں جا کر اس نے مقتولہ کا گھر پوچھا اور گھر کے اندر چلا گیا میں اس کے ساتھ تھا اس نے گھر کے تمام کمرے دیکھے مقتولہ کے ماباپ سے پوچھا کہ وہ کہاں سویا کرتی تھی ایس پی نے وہ کمرہ دیکھا اور رسوئی میں چلا گیا ہندو رسوئی کو اس قدر پاک صاف رکھتے ہیں کہ کسی کو اس کے قریب نہیں جانے دیتے ایس پی نے رسم اور رواج کی پروانہ کی سہن کی دیوار اوست درجہ آدمی کے قد سے فوٹ ڈیڑھ فوٹ انچی تھی اس کے دونوں طرح مٹی کا لیپ کیا ہوا تھا ایس پی نے تمام دیوار کو اندر اور باہر سے اور اس کے اوپر بھی چڑھ کر دیکھا میں سمجھ گیا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اسے شک تھا کہ مقتولہ دیوار پھلان کر باہر نکلی ہوگی یا دو تین آدمی دیوار پھلان کر اندر آئے ہوں گے اور لڑکی کو اٹھا کر لے گئے ہوں گے ایس پی دیوار کے لیپ پر ہاتھوں اور پاؤں کی رگڑ کے نشان دیکھ رہا تھا دیوار بالکل صاف تھی کوئی ایسا نشان نہ ملا جس سے پتا چلتا کہ اس پر کوئی چڑھا اور اترہ ہے ایس پی چھت پر چلا گیا میں بھی ساتھ تھا اوپر ایک کمرہ اور اس کے آگے برساتی تھی ایس پی نے ایک کمرہ دیکھا چاروں طرح ملیر دیکھی جھک کر بلندی کا اندازہ کیا نیچے آیا تو سہن میں اسے ایک سیڈی پڑی نظر آئی اس نے سیڈی پر توجہ و مرکوز کار لی مقتولہ کے ماں باپ سے اس کے متعلق کہیں ایک سوال پوچھ ڈالے مثلا یہ سیڈی عموماں کہاں پڑی رہتی ہے گزشتہ رات کہاں تھی یہ یہاں کیوں پڑی ہے کس نے یہاں رکھی ہے اس سے کیا کام لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ دیکھ کر اس نے مجھے الگ لجا کر کہا کہ اسے یہاں کوئی ٹیل ٹیل مارک یعنی کوئی ایسا نشان یا سراغ نظر نہیں ہے جو واردات کے راز کو بے نکاب کر سکے جی لڑکیوں کے ساتھ وہ ہر صبح دریا پر جائے کرتی تھی تم نے انہیں کیوں نظر انداز کیا ہے مجھے ان سے ملنا ہی تھا میں نے جواب دیا لیکن یہ کام گاؤں میں آ کر ہی ہو سکتا ہے میں لڑکیوں کو گاؤں سے تھیں دور کھیتوں میں بلانا مناسب نہیں سمجھتا یہ کام مجھے کرنے دوست نے کہا کسی سے کہو کہ ان تمام لڑکیوں کو بلالائے جو مقتولہ کے ساتھ جایا کرتی تھی